مکس انفو مکس انفو اسلام علیکم ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے جس انفلیکس ٹیبلٹ کا تو انفلیکس ٹیبلٹ بھی باکستان میں کافی زیادہ یوز کی جاتی ہے بڑی زبرزہ سپین کی لئے ہے آج اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے اس کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن تکالیف میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری انفرمیشن انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل مکس انفو کو سبسکرائب نہیں کی ہوگا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتے رہے ہیں اور اگر لاس میں ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو نام ہے جس کا سین فلیکس 30 ٹیبلٹس کی یہ پیک ہے قیمت کی بات کی جائے تو پانچ سو اٹھارہ روپے میں پاکستانی مارکٹی میں یہ تیس سکولنگ کا پیک آپ کو اویلیبل ہوتا ہے مارٹن ڈوف کمپنی جو کہ ملٹی نیشنل فارما ہے اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارما ہے اس کی تمام عدویات آپ کو بڑے اچھے ریزرلز کے ساتھ ملتی ہیں اب اگر بات کیجئے اس میں دوا کونسی شامل ہے تو اس میں نپروکسن سوڈیم ہے جو کہ پانچ سو پچاس ایم جی اس میں ایڈ کیا گیا ہے اب یہ نپروکسن سوڈیم ہے کیا تو یہ بیسیکلی ایک انیس ایڈ گروپ کی دوا ہے انیس ایڈ گروپ سے مراد نون سٹیرائیڈل انٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہوتی ہیں ان کا کام درد اور سوزش کو کم کرنا ہوتا ہے لیکن یہ سٹیرائیڈز نہیں ہوتی اب اگر بات کیجئے کن کن تکالیف میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے آ جاتا ہے جی گاؤٹ یعنی گاؤٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یوریک ایسٹ جب آپ کے جسم میں بڑھتا ہے تو وہ آپ کے جوڑوں میں سوزش اور درد کی وجہ بن رہا ہوتا ہے تو اس سوزش اور درد کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یوریک ایسٹ کے پرابلم میں اس کے علاوہ اس کا استعمال آپ ہیڈک یعنی کہ سر درد میں کر سکتے ہیں سپیشلی مائی گرین آتے سر کا جو درد ہوتا ہے بڑا شدید ہوتا ہے آنکھ میں ابھی اس کی درد آری ہوتی ہے تو اس میں اس کا بہت ہی زیادہ زبردست ریزلٹ ہے اگر آپ نے کبھی اس کو ٹرائے نہیں کیا درد شکیکہ میں تو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں بہت ایفیکٹیو ہے اس کے بعد ہڈی اور پٹھے سے ریلیٹڈ جسم میں اگر کوئی بھی آپ کو درد ہے اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو کوئی کندوں میں درد ہے آپ کو گردن میں درد ہے آپ کے موروں کی کوئی تکلیف ہے کمر میں درد ہے ٹانگ میں کسی بھی جوڑ میں اگر آپ کو کوئی درد ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا استعمال دانت یا دار کے درد میں کیا جا سکتا ہے بہت ہی زبردست اور ایفیکٹیو ہے دانت اور دار کے درد کو کنٹرول کرنے میں بھی اس کے علاوہ آپ اس کا استعمال ریومٹریڈ آرثرائٹس یعنی کہ گینٹیا کے مرض میں جس میں آپ کے جوڑوں میں سوزش اور درد ہوتی ہے اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی دردوں میں بھی آپ کو کافی حد تک ریلیف دے گی اس کے علاوہ آپ اس کا استعمال اگر آپ کی کوئی سرجری یا کوئی آپریشن وغیرہ ہویا تو اس کی وجہ سے ہونے والی درد کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹراما یا کوچھوٹ وغیرہ لگ گئی ہے اس کی وجہ اس کے علاوہ جسمانی دردوں میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پٹھوں کے کھچاؤں میں استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور مہواری کے درد میں جو کہ خواتین میں اکثر پیریڈز کے دوران ہوتی ہے اس درد کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہت زبردس ریزلٹ ہے اس حوالے سے بھی اس کا اب اگر بات کی جائے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی تو سائیڈ ایفیکٹس میں آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو میدے میں السر یا چھوٹی آنٹھ میں کوئی السر یا زخم کی شکایت ہو سکتی ہے گیسٹرینٹرسٹینل بلیڈنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اسٹمیک میں درد ہو سکتا ہے ایسی ڈیٹی یعنی کہ تضابیت ہو سکتی ہے سینے میں جلن جس کو ہارٹ برن بولتے ہیں وہ ہو سکتی ہے نوزیا اور وامٹ یعنی کہ الٹیم اطلی کی کیفیت ہو سکتی ہے پیٹ میں کوئی درد ہو سکتا ہے میدے کی سوزش ہو سکتی ہے اگر آپ اس کا زیادہ استعمال کرتی ہیں تو اس کا استعمال کرتے ہوئے میدے والے مریض اور یرکان والے مریض جہاں وہ تھوڑا خیال سے اس کا استعمال کریں اور بلڈ پریشر والے مریضوں کو بھی تھوڑا سا اس کا استعمال دھیان سے کرنا چاہیے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے نہیں کریں اب اگر بات کی جائز کے طریقہ استعمال کی تو طریقہ استعمال میں آپ ڈیلی صبح و شام ایک ایک ٹیبرٹ کھا سکتے ہیں کھانے کے بعد ایک سے دو گولی بس اس سے زیادہ آپ نے دن میں استعمال نہیں کرنی کیونکہ اس کے آپ کو بہت سے سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے میں مل سکتے ہیں جو کہ آپ کو سٹرمک اپ سیٹ کی شکل میں ملیں گے یہ سارے انفرمیشن تھی جیس انفریک سے ریلیٹڈ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگا اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ